السلام علیکم ایوریون میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو علیہ شادری یوٹیوب چینل میں دوستو اس چینل کے اندر آپ کو آن لین کوچنگ دی جاتی ہے مختلف سوفٹریز کے حوالے سے ویب ڈیزائنر کے حوالے سے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں لائی ویڈیوز کے لیے جس کے اندر مختلف سوفٹریز آپ کو مختلف سوفٹریز سے آپ کو ایور کیا جاتا ہے سو گائز آج کی آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مارکٹ کے اندر جتے ہیں بھی ہماری یوٹیوبرز ہیں سپیشلی جو بگنرز ہیں انہیں ریکارڈنگ میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہے ریکارڈنگ کرنے میں کیونکہ ان کے وائس کوالٹی اتنے زیادہ بہتر نہیں ہوتی جو پرانے ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ تو دیفنیلی جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہماری وائس کوالٹی کا بیٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مارکٹ کے اندر کیونکہ آپ کے ویورز جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان کے کانوں میں جو آواز جا رہی ہے وہ ذرا تھوڑی سی اٹیکٹیو ہونی چاہیے تو اس کو مزید اٹیکٹیو بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور بعض اوقات گرمیوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فین آف کر کے فین چلا کے بھی ہمیں جوہنا وہ ریکارڈنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو ان سارے ایشوز کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جوہاں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی بیگرانڈ نوائز کو کیسے ریموو کر سکتے ہو اپنی ویڈیوز کے اندر اور جیسا کہ آپ کے بیگرانڈ پر ٹی وی چال رہا ہے یا آپ کا انوائرمنٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے تو آپ جسٹ ریکارڈنگ کریں جسٹ کا بھی آپ کا انوائز جوہنا وہ انوائرمنٹ ہے تو اسی کے اندر آپ ریکارڈنگ کریں اور اس کے ریکارڈنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس سوفٹیر جوہنا وہ بتائیں گے جس کے اندر آپ ایزیلی اپنی وائس کوالٹی کو مزید بہتر بنا سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک سوفٹیر انسٹال کرنا پڑے گا جس کو آڈیو سیٹی کے نام سے ہے تو اس کو ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر اپنی ایک ویڈیو کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کی وائس کوالٹی سے ایزیلی اپنی بیگرانڈ نوائز کو ریموو کریں گے تو آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں کینسل تو میں ڈائریکٹل یہاں سے اسے اوپن کروں گا اس سوفٹیر کو سوفٹیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کو اس کی ڈاؤنلوڈنگیں بلکل فری ہے اور انسٹال کرنا تو آپ کری لیں گے اس میں کوئی راکٹ سائس نہیں ہے آپ نے جس نیکس اندرے جانا ہے اور اس کو جانا ایزیلی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں آنے والا آپ کو ڈیفنیلی ہم یہاں پہ اس کے اندر میں ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو پرسیجر بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے بیک گرانڈ نوائس کو کس طرح سے نبو کر سکتے دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں سے لے کے تو یہاں تک ساری کچھ کلیر ہے کچھ لیکن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نا وائس کولٹی کافی سے پور ہے اس کے اندر تھوڑا سہ نوائس نوائسی ہے یہاں بہترین کے نوائس یعنی بہترین کافی زدہ اس کے اندر موجود ہے یہاں کو اس کی بیپ سے ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ آب کو میں سنا بھی سکتا ہوں یہاں پہ سنا دیتا ہوں پہلے کہ یہاں پہ آپ کس طرح سے نوائس جنب کس طرح کی نوائس اس کے اندر موجود ہے سو اس کو ہم ریموو کریں گے یہاں پہ ریموو کرنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو شروع میں تھوڑا سا پاؤز رکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا جرہ پانچ یا دس سیکنڈ کے لیے آپ نے چپ رہنا ہے تاکہ آپ کا بیک گرام کا انوائرمنٹ اس کے اندر جو ہنو کیپچر ہو جائے یہ اپنے اندر آپ کا ریکارڈر جو ہے اس کے اندر ریکارڈ ہو جائے اور بعد میں اسی کیپچر کو اٹھائیں گے اور ہم پوری ویڈیو کے اندر سے وہ ریموو کرنے کا جو ہنو ایک فارمولا بتانے والے سو یہاں سے اگر آپ کے پاس شروع میں نہیں بھی اگر آپ تھوڑا سا جو ہنو خاموش نہیں رہے تو ہمارے بیچ میں بھی ویڈیو کے درمیان میں بھی ہم تھوڑا بہت اس کے اندر پاؤز رکھتے ہیں تھوڑا بہت ہمیں جو نہ وہ رکنا پڑ جاتا ہے کہیں پہ تو اس کو بھی آپ پکڑ گئے ایزی لی ہم یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہے اس کو سب سے پہلے اس کو سیلیک کر لی ہے اس میں جو آپ خالی جائے کا کوئر پاؤز کو اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ انفیکٹ پہ انفیکٹ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ نوائس ریڈیکشن کا ایک اپشن ہے ہمارے پاس تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم کریں گے گیٹ نوائس پروفائل اس کو سلیکٹ کر لیے ہم نے اور یہاں سے ہم دوبارہ جائیں گے اپنی گیگران نوائس کے اندر اس کو ہم کر دیں گے اوکی سو اب ہم اس کو سارے کو سلیکٹ کریں گے سالے کی سارے ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ نوائس ریڈیکشن پہ جائیں گے اور اس کو کر دیں گے نوائس ریڈیکشن کو جسٹ اوکی کریں گے جتنی بھی اس کی سیٹنگز ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہی ہیں آپ اس کو چینج کرنے کے کوشش کریں گے تو آپ کی وائس کوالٹی بجائے بہتر ہونے کے اور زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے اس کی اندر تو آپ آوائیڈ کریں کہ تھوڑا سا اس کے ہو جو اس کی جینور ریکارڈنگ ہے چیزیں اسی کو آپ یہاں سے لے کے اس کو چلیں تو گائیز یہ تو ہو گیا ہمارا فرس ٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے فیلٹر کرو کے اندر اور مینج کے اندر چلے جائیں اس کے بعد ہمارا فیکٹری پریزنس یہاں پہ ہم بیس بوسٹ کریں گے اور اس کو کر دیں گے اوکی اپنا پروسیجر کمپلیٹ کرے گا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے ایفیکٹ کے اندر دوبارہ سے جارے جائیں گے فیلٹر کرو کے اندر اور یہاں سے ہم دوبارہ جائیں گے یہاں نیچے والا نیچے آپشن آئے گی ہماری ٹیبل بوسٹ کے نام سے اور اس کو ہم دوبارہ سے کر دیں گے اوکی یہ کچھ سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے ایزیلی اپنی جو ہے وائس کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہو وائس کوالٹی کو مزید اس کے اندر بہتر ہی لا سکتے ہو تو اس کو دوبارہ ہم جائیں گے یہاں سے فیلٹر کرو کے اندر اور یہاں سے ہم دوبارہ اس کو کر سکتے ہیں ٹیبل بوسٹ کر دیں اوکی اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹیپ رہا جاتا ہے یہاں پہ کمپریسر کا کمپریسر یہاں ہمارا سکتے ہیں اس کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں اسے تاکہ آپ کا جو ہے وہ ویڈیو وائس کوالٹی جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ ہی اس کے اندر بہتر ہو جائیں تو ہم اس کو بار بار اگر آپ اس کو ساؤنڈ جانا وہ کر کے اس کو اس کو پلے کر کے چیک کر لیں اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ سائٹسفائی ہو تو آپ ایزیلی اس کو یہاں شرک کر سکتے ہو اگر نہیں آپ سائٹسفائی ہو تو دوبارہ سے اس کو ایک دو بار کر کے اس کو جانا وہ کرکے چیک کر لیں ہماری ویڈیو یہاںどう ہو گئی ہے ہماری آڈیو قواتی جو کیا گا وہ یہاں پہ فائنل ہو چکی ہے اگر سائٹسفائی ہو تو انٹر بھی ایکسپورٹ بھی کریں گے شیئی کریں گے شیئی کیسے کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے یا فائل اور جانے کے بعد میں ہوں سے ایکسپورٹ کریں گے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا یہاں پہ کون سا فرمول آپ کو چاہیے تو اسی ایک اکارڈنگلی آپ جو ہے اپنی اس فائل کو اس فائل کی فائل اس اکارڈنگ کو آپ اس کے اندر ایک سپورڈ کر سکتے ہو تو میں جس اس کے نام سے یہاں سے تھوڑا سا اس کا نام جو ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں تاکہ جو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ہماری فائنل سو گائز اس کو کر دیں کہ اوکے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی وڈیو جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنی بیگرانڈ نوائز کو کیسے ریموو کر سکتے ہو ایزی لی اور یہ سوفٹوئر بلکل فری ہے ڈاؤنلوڈ فری ہے اس کے اندر اور بہت سی ایزی تو یوز ہے آپ ایزی لی اس کو یوز بھی کر سکتے ہو دو تین سٹیپس ہیں جس کو آپ فالو کر کے اس کے پرسیجر کو فالو کر کے آپ اپنی وائس کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہو اور اپنے چینل کو مزید گروہ کر سکتے ہو تو اجازت دیجئے اللہ حافظ